نیتو ابھی اوفیس جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تبھی اس کے موبائل بج اٹھا موبائل دیکھا تو نیتو کے پاپا کا فون تھا نیتو نے فون اٹھایا ادھر سے گھبرائی ہوئی آواز آئی بیٹا تمہاری ممی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہ آ جاؤ نیتو بھی گھبرا گئی اور وہ اپنی ساس کے پاس آئی ممی جی میری ماں کی طبیعت خراب ہے پاپا نے ابھی ابھی فون کیا تھا میں دو چار دن کے لیے ماں کے جانا چاہتی ہوں نیتو نے صبح کی چاہ جیتے ہوئے اپنے ساسوں ماں کاویری جی سے کہا راہل سے پوچھ لیا کیا کہا اس نے کاویری جی نے پوچھا وہ نے ابھی نہیں بتایا کہ باتھروم میں ہیں ابھی ترنت فون آئے تھا باتھروم سے نکلیں گے تو بتا دوں گی نیتو نے کہا کیا بتانا ہے مجھے تبھی راہل باتھروم سے نکل کر ماں کے بگل میں بیٹھتے ہوئے بولا ارے بتانا کیا ہے وہی ماں کے جانے کا بہانہ ماں کی طبیعت قراب ہے کاویری جی ہاتھ ہلا کر بولی نہیں نہیں بہانہ نہیں ہے ممی کی طبیعت سچ میں قراب ہے پاپا نے فون کیا ہے نیتو جھڑ سے بولی وہ تو ہر سمیں ان لوگوں کی کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے عمر ہو گئی بڑھاپے کا سمیں ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی اس عمر میں سنتان کی ماتا پتا کے ساتھ ہونا چاہیے پر وہ لوگ بھی کیا کریں ان کی سنتان تو نے چھوڑ کر ویڈیس میں بیٹھی ہے کاویری جی نیتو کو سناتے ہوئے بولی بھئیہ شرف کچھ سال کے لیے گئے ہیں تین سال پورے ہو گئے ہیں دو سال کے بعد دوے لوگ واپس آ جائیں گے نیتو نے کہا تب تب تم لگی رہو سادی کے دو سال ہو گئے پر تمہارا دھیان تو وہیں لگا رہتا ہے یہاں کا تو کچھ خیال ہی نہیں سیام کو راہل کے ساتھ چلی جانا اور مل کر آ جانا کاویری جی نے راہل کے اور دیکھتے ہوئے کہا ہاں یہ ہے ٹھیک ہے ابھی آفیس جاتے ہیں سام کو جلیں گے راہل نے بھی سہمتی جتائی لیکن پاپا کچھ گھبرائے لگ رہے تھے میں ابھی جانا چاہتی ہوں ہو سکتا ہے میں کوفر سپیٹل لے جانا پڑے نیتو گھبراتے ہوئے بولی اور تمہارا آفیس راہل نے پچھا میں ابھی دو دن کی چھوٹی لے لوں گی اور پھر آگے دیکھوں گی کیا کرنا ہے جورت ہوگی تو چھوٹی بڑھا لوں گی نیتو بولی لیکن یہاں کیا میرے گھٹنے کا درد بڑھا ہوا ہے میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی کاویری جی جھٹ سے بولی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کام والی اور کھانا بنانے والی دونوں ابھی آتی ہوں گی میں انہیں اچھے سے سمجھا دوں گی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی وہ لوگ سب کچھ اچھے کر کے آپ کو بھی دیکھ لیں گی آپ کو کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا وہ سب تو ٹھیک ہے پت رہنے کی کوئی جرورت نہیں دیکھ کر آ جانا رکنا مت کاری جنہیں جور سے بولا ابھی تو میں گئی بھی نہیں ہوں پہلے جا کر دیکھوں تو کیسی طبیعت ہے طبیعت خراب ہوگی طبیعت رہوں گی آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہیں نیتو کو بھی گزہ آ گیا وہے بھی جور سے بولی ایک تو وہ پریشان تھی ماں کی طبیعت کو لے گر اور یہاں اتنی بحث نیتو یہ کیا طریقہ ہے ماں سے بات کرنے کا راہل بولا میں نے ایسا کیا کہا ہے نیتو نے پچھا ارے اسے کچھ مت کہو یہ ہے نہیں سمجھے گی اپنے مائی کے والوں کے آگے اسے کچھ نہیں دیکھتا قاوید نیتانہ مارا ممی جی آپ بھی تو ماں ہیں آپ کو کچھ ہوتا ہے تو کیا ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں نیتو نے غصے میں کہا آپ کی اچھے طرح دیکھ بال کرتی ہونا پھر اپنی ماں کو کیوں چھوڑ دوں نیتو راہل غصے سے بولا ایسا کیوں بول رہی ہو یہ میری ماں ہے اس کا صدا سممان کرو آج میں جو بھی ہما کی بدولت ہی ہوں پاپا تو بچپن میں ہی اوپر چلے گئے تھے ماں نے نہیں اچھے طرح پالن پوسن کیا پڑھایا لکھا ہے تب ہی میں آج اتنی اچھی جنگی بکتا رہا ہوں میری جنگی میں ماں کا محتب بہت جاتا ہے اور میرا فرض ہے کہ میں اپنی ماں کی جنگی بھر پورا پورا دھیان رکھوں ہم ماں کے لئے جو بھی کر دی ہیں وہاں ہمارا کرتا بھی ہے اور میں نہیں چاہتا میری ماں کو کوئی بھی دکھ ہو اور میں جو بھی کرتا ہوں ان کے سنتان ہونے کے ناتے کرتے ہیں کوئی احسان نہیں کرتے ان پر تمہیں بھی ہمیشہ اس بار کا دھیان رکھنا ہے سمجھیں راہل غصے میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا جی میں سب سمجھ گئی پہلے میں کچھ دویت ہمیں تھی پر آپ لوگوں کے باتیں سن کر میں ماں کا محتب اور سنتان کا ماتا پتا کے فرج کو بہت اچھی طرح سمجھ گئی نتو ایک دم سانت سور میں پر لے راہل میں ماں کے پرتی تمہارے بھی چاہ جان کر بہت کچھوں پر جو باتیں تم نے اپنی ماں کے لئے کہا وہ سبھی باتیں میری ماں پر بھی لاغو ہوتی میری ماں نے بھی میرے لئے وہ سب کیا جو تمہاری ماں نے تمہارے لئے کیا ہے تمہاری من میں تمہاری ماں کے پرتی جو بھاو ہے میرے من میں میری ماں کے پرتی بھی وہیں بھاو ہے تمہاری ماں میری ماں میں فرق کیا ہے ماں میں بھید بھاو کیوں ماں تو ماں ہے تمہاری ہو یا میری پھر ان کے پرتی فرج نے بھانے میں بھید بھاو کیسا نیتو نے ایک گہری سانس لے کمرے میں سننا ٹچھا گئے سنو چھپ ہو گئے تھوڑی دیر بعد نیتو بولی میں جا رہی ہوں اور دیکھا ماں نے بھی سیر ہلا دیا سوی کرتے پردان کر دی کمرے کا تناب ختم ہوگا ہے نیتو کے پیچھے گیا اور نیتو اسے معافی مانگی راحل بولا نیتو میں بھول گا تھا مجھے معاف کر دو نیتو نے مسکرہ دیا بولی راحل ماں ماں ہوتی ہے کیا میری کیا تمہاری راحل بولا ہاں تم نے صحیح کہا چلو جلدی چلتے ہیں ورنہ پھر پاپا کا فون آ جائے گا نیتو مسکرہ دیا اور دونوں چلی گئے دھنیوات دوستو ویڈیو پسنای ہوتا لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں